میں نے اس انسان کے لئے صرف اچھا چاہا ہوں لیکن بدلے میں اس نے صرف نفرت دیا مجھے کیا ہوں نونیم خود آپ سے کہا ہے ساں کہا تو ساں لیکن اگر نہیں بھی کہتی ہے تو اس کی باتوں سے نہ سمجھ دی جائے تھا انی اور جھنک ایک ساتھ باتیں کرتے ہیں ہسپٹل میں جہاں انی اپنے دل کی بات کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیسے اس انسان کے لئے وہ کتنا کچھ کرنا چاہا تھا پر اس نے انی کو صرف نفرت ہی دیا اور جھنک گھبراتے ہوئے پوچھتی ہے کہ وہ انسان آخر کون تھا کہیں اس کی منگیتر تو نہیں تھی اور انی جھنک کے ساتھ اپنی دکھ ایسے شیئر کرتا ہے جیسے کہ وہ اس کا قریبی ہے یہ جانے بغیر کہ جسے وہ اس کی اسسٹنٹ مان رہا ہے وہ جھنک ہی ہے پر اب بیپاشا اور عرشی ملنے آتے ہیں انی سے اور جھنک کو باہار کر دیتے ہیں اور اب بیپاشا انی سے کہتی ہے کہ کیسے عرشی نے اس کی جان بچائی ہے اور کیسے ایک چمتکار کے ذریعے صرف مندر میں پوجہ اور ایک پھول کی وجہ سے عرشی کا سچا پیار کا پریچے ہوا اور عرشی تو جیسے پھولیں نہیں سماتی اپنی بڑائی سن کر اور جھنک سب کی باتیں چپ چاپ سنتی ہے دور کھڑے ہو کر پر انی کی کہیں باتیں اسے ستاتی ہے کہ آخر اسی کی وجہ سے انی کی یہ حالت ہوئی ہے پر جس وجہ سے جھنک نے یہ سب کیا تھا عرشی اور انک کو ایک ساتھ لانے کے لیے کہیں اسے پچتاوا تو نہیں ہوگا آگے جا کر اگر انی کی دور عرشی کے ساتھ بند گئی تو آگے کیا ہوگا جھنک کی زندگی میں دیکھتے رہیے یہیں پر جہاں پر ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے ساری اپ ڈیٹس جھنک کی ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ اب کوئی میرکل تمہیں بچا سکتا ہے اور یہ سنتے ہی عرشی مندیر چلی گئی وہاں جا کر تمہاری نام کی پوجا کیس نے پھر بتایا کیا ہوا جیسے ہی پوجا کا فول چڑھایا پیسے ہی تم رسپانڈ کرنے لگے اب بتاؤ یہ سچا پیار نہیں تو اور کیا ہے موسیقی